بسم اللہ الرحمن الرحیم قد کا آہاتہ کرنے کے لئے صرف یہی بتا دینا کافی ہے کہ 32 سے زائد ان کے مجموعہ کلام منظر عام پر آ چکے 32 سے زائد آپ نے افسانے بھی لکھے نوول بھی لکھے اور تنقید بھی کی یعنی کہ آپ بیک وقت افسانہ نگار بھی ہیں نوول نگار بھی ہیں اور ایک نقاد کی حصے سے اپنا بلند پایا مقام رکھتے ہیں آپ کی عدبی خدمات کے اعتراف میں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے آپ کو تمغے امتیاز سے نوازا گیا ہمارے درمیان موجود ہیں دور حاضر کے بہت ہی قداور عدبی شخصیت جناب محمد حمید شاہد صاحب سر عدبی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ 32 کتاب ہیں مطلب ایک دو تین چار پانچ 32 زندگی کے جتنے برس ہم نے جتنے موسم ہم نے ہم نے تو شاید 32 صفحے بھی نہیں لکھے ہوں گے زندگی کی اپنی اپنی پرائیٹیز ہوتی ہیں اپنی ترجیحات ہوتی ہیں بلکل تو جس زندگی سے میں واقف ہوں اس میں لفظ کے ساتھ جوڑنا کتاب کے ساتھ جوڑنا عدب کے ساتھ جوڑنا سب سے اوپر آتا ہے باقی چیزیں ذرا نیچے درجے پہ آتی ہیں تو جس کی ترجیح اول جو ہے وہ عدب ہوگی وہ ظاہر ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا اورنا بچھونا سارا یہ ہی کچھ ہے تو آپ سب اٹھتے ہیں تو کتاب آپ کے آت میں ہوتی ہے اور شام سونے سے پہلے بھی آپ پاس کتاب ہوتی ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے بلکہ وہ اکثر ہی ہوتا ہے کہ ہماری جو بیگم ہے وہ کہتی ہیں کہ آپ کتابیں تو آپ کے بیڈ تک چلی آتی ہیں حالانکہ لیوری آپ کے پاس بیچے پڑی ہو میں کہتا ہوں کہ ان کی سیڑی بھی بنایا جائے تو کتابوں کا جو ہے تو ایک سیڑی تو جو ہے وہ ہو جائے گا ہے لیبریری جو ہے تو وہ بنایا جا سکتی ہے لیبریری ہے اس میں بھی ہزاروں کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں اللہ کا چکر ہے تو یہ ہے نہیں لیکن میرا سوال کچھ اس طرح تھا کہ آپ ایک بینکار بھی ہیں شو بے کے لحاظ سے ٹھیک ہے نا وہ ایک ٹائم مانگتا ہے بلس بہت اسٹریس کا اور بڑا منجمنٹ کا اس میں کام ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو آلہ ادوے پر فائز رہے تو اس کے ساتھ پھر اتنا پھر فیملی لائف ہوتی ہے پھر سوشل لائف بھی ہوتی ہے لوگ ملنا جلنا خاندہ تو اس کے ساتھ اتنا وقت نکالیں کب سے لکھ رہے ہیں چلیں اس طرح اس کو ہم اس طرح جوڑ دیں میں تو اپنے تالو علمی کے زمانے سے لکھ رہا ہوں اور میری پہلی جو کتاب آئی وہ نسٹی میں ہی تھا اسی زمانے میں میری پہلے کتاب آگئی پیکر جمیل اور یہ سیرت النبی پہ کتاب سیرت النبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں سے سلسلہ شروع ہوا لکھنے کا بلکہ لکھنے کا سلسلہ تو پہلے سے شروع ہو گیا تھا پہلے کتاب آپ کہلیں وہ ہماری ہے میرا خیال ہے کہ یہ جو برکت ڈالی یہ شاید ہوسی اس ذات مصطفق ہے اسی ذات کی برکت ہے کہ یہ سلسلہ جائے کرنے کا نکلا ہے سبحان اللہ کیا ابتدا کی ہے آپ نے ابتدا ہی وہاں سے کی ہے جہاں پر انتہ ہے بس ایسا ہے کہ یہ اس کا کرم ہے کرم ہے ورنہ آدمی کے بس کی بات نہیں ہے وہ اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جو لوگ طالب ہوتے ہیں بنیادی طور پر عدب کے طالب میں میں عدب کا طالب میں بھی نہیں رہا اس لحاظ سے یعنی وہ جو آپ سکول میں یا کالج میں میں نے ایگریکلچر میں کیا ہوا ہے ذریعی ایگریکلچر میں پڑھتا رہا اور ہمارے ضمیر جعفری مرہوم جی جی بہت بڑا ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ حمید شاہد عجیب و غریب شخص ہے کہ یہ پنجاب کے دور دراز ایک شہر ہے چھوٹا ساپنڈی گیب وہاں پیدا ہوا اور اس نے بستانیت کی تعلیم پائی انہوں نے ہارٹیکلچر کا جو اردو میں تھا اس کو انہوں نے بستانیت کا بستان باہ کو کہتے ہیں تو انہوں نے بستانیت کی تعلیم پائی اور یہ عدب لکھتا ہے اور یہاں گل بوٹے کھلاتا ہے سبحان اللہ اور ٹینک میں ملازمت کرتا ہے اور وہاں سے رزق کماتا ہے اب یہ ہے کہ ہماری زندگی اسی طرح ہی ہوتی ہے عدب لکھتے ہیں اور بوٹے کھلاتے ہیں تو یہ ہے اس طرف دلچسپی جب بڑھ گئی تھی کیونکہ گھر میں ایک ماحول تھا عدبی ماحول تھا عدبی نہ کہی ہے علمی کہی ہے علمی اس لحاظ سے والد صاحب کے پاس رسائل اور کتابیں آتی رہتی ہم علم اور عدب کو جدہ نہیں کر سکتے علمی ہوگا تو عدبی ہوگا خود بخود ہوگا علم کے معنی جو ہیں بنیادی طور پر ہر تین چار لفظ ہیں جو ہم گڑھ بڑھ کر دیتے ہیں ایک معلومات ہے جسے آپ کہتے ہیں دھڑا دھڑا آری ہوتی ہے اور انفرمیشن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس میں اچھی ہے بری ہے اسی کچھ تمیز نہیں ہوتی اس کے بعد ایک علم ہوتا ہے وہ جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے اس کے بارے میں عدراب جسے کہتے ہیں اور عدب جو ہے یہ تہذیب کا معاملہ ہے عدب جو ہے وہ بنیادی طور پر آپ کی تہذیب کرتا ہے انسانیت کی تہذیب کرتا ہے اس کے جذبوں کی تہذیب کرتا ہے اسے یہ بتاتا ہے علم آپ کو بتا سکتا ہے کس طرح آپ منافع زیادہ کما سکتے ہیں معاشرے میں کس طرح کی آپ بلندتار ہوتے چلے گئے ہیں تحذیب آپ کو سکھاتی ہے کہ نہیں جو کچھ آپ کو معلوم ہے یہ کافی نہیں یہ جو ساتھ والا ہے اس کا اعترام آپ نے کیسے کرنا ہے یہ لوگوں کے ساتھ آپ نے کیسے رہنا ہے معاشرے میں آپ نے کس طرح بسر کرنی ہے زندگی تو یہ ہے بنیادی طور پر اس عدب کا کام لہٰذا یہ اس سے عالی ہے علم سے بھی عالی ہے علم سے بھی عالی ہے دیکھئے میں اس کی یہ یوں کہلیں کہ عدب جو ہے وہ علم کی محراج ہے علم کی محراج ہے بالکل آپ یہ کہیے اور ظاہر ہے جاہل ہے وہ عدب کے قریب کیوں ہوگا بالکل پہلے تو اسے عالم ہونا چاہیے اسے کچھ نہ کچھ علم ہو جب اسے علم ہوگا تو وہ عدب کی طرف آئے جاہل اور پڑے لکھے میں بھی تو فرق ہوتا ہے یہ پڑے لکھے میں بھی جاہل ہو سکتے ہیں یہ ان کا کچھ نہیں دگاڑتا ہے یعنی پڑھنا اور بہت کچھ معلوم کر لینا کافی نہیں میں اس کی مثال آپ کو دیکھتا دیکھئے ہیروشیما پہ جو بم گرائے گئے تھے کیا وہ انپڑوں میں گرائے تھے جنہوں نے بنائے تھے وہ بم کیا وہ انپڑ تھے جو مارے جا رہے تھے وہ کیا ساری انپڑ تھے اس کے مطلب کیا ہوا اس کے مطلب یہ ہوا یہ جو جہالت ہے یہ کسی معنی میں بھی آ سکتی ہے یہ پڑھے لکھوں میں بھی آ سکتی ہے تعلیم یافتہ جو ہے وہ جائل ہو سکتا ہے یہ جو عدب ہے یہ ہی تو سکھاتا ہے بھائی کہ بھائی آپ لوگ کے جذبوں کا یہ بالکل لطافت کی سطح پہ بہت لطیف سطح پہ انسانی جو جذبات ہیں ان کو ایک فارم میں لے کے آتا ہے کبھی شیر کی صورت میں کبھی افسانے کی صورت میں کبھی ناول کی صورت میں جب وہ جذبات کو لے کے آتا ہے تو آپ پڑھتے ہیں اور آپ کو وہ تقریر نہیں کرتا ہے جیسے ملہ تقریر کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی یوں کر لو یوں کر لو وہ حکمیاں کہہ رہا ہوتا ہے جی 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 اس میں خرابی پتا ہے کیا ہے تقریر میں اور عدب میں فرق کیا ہے وہ یہ دیکھئے جب آپ جو نظریات ہوتے ہیں بنیادی طور سے یہ نظریات ہمیشہ دی ادھر پیدا کرتے ہیں دی ادھر دوسرے اجنبیت پیدا کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ دوسروں کے ساتھ فاصلہ پیدا کرتے ہیں مثلا میرا جو نظریہ ہے جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرا نظریہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظریہ آپ کا نہیں ہے میرے جو دلائل ہوں گے میرے پاس وہ میرے دلائل ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سچ ہے جو آپ کے نظریہ کو سچ ثابت کرنے کے لیے دلائل ہوں اس میں مذہب بھی آ جاتا ہے اس میں سیاست بھی آ جاتی ہے سیاست بھی آ جاتی ہے بھائی آپ جو ہیں دوسرے کو تو کافر کہیں گے اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں تو وہ جہل ہے وہ والا جو ہے وہ آپ کو کہہ گا یہ دہشتگرد ہے کیونکہ یہ مسلمان ہیں وہ ایسے کہیں گے نا وہ اس کا نظریہ ہے اور اس کے پاس اس نظریہ کو ثابت کرنے کے لیے دلیلیں بھی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جتنے بھی نظریہات ہیں چاہے وہ اعلیٰ ترین نظریہات ہی کیوں نہ ہوئے ہیں وہ دی ادر پیدا کرتے ہیں عدب دی ادر پیدا نہیں کرتے ہیں اچھا عدب انسانی حصیات کی بنیاد پر لکھا جاتا ہے انسانی جذبات کی بنیاد پر جو اس کے اندر موجود ہیں ان کی بنیاد پر لکھا جاتا ہے جو انسان کو پہچانتا ہے اور ہر انسان اس سے سمجھتا ہے گویا یہ بات میرے لئے کہی رہی ہے سبان اللہ اب کوئی ہوگا چاہے وہ عیسائی ہو چاہے یہودی ہو چاہے ہندو ہو چاہے سکھ ہو اس کا لکھا ہوا جو لٹریچر ہے وہ میرے لیے بھی قابل قبول ہوگا اور میرا لکھا ہوا لٹریچر جو ہے جو میرے لکھے ہوئی کہانی ہوگی جو میرے لکھے ہوئی شاعری ہوگی اس کے لیے بھی قابل قبول ہوگی اس کے دل کے قریب ہوگی اس لیے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ انسانی سطح پر کر رہا ہوں یہ بنیادہ فرق ہے عدب اور فکریات کا یا اس کو اگر ہم یوں کہیں کہ عدب جو ہے وہ انسانی حساسیت کی یا انسانی جذبات کا ترجمان ہے اس کا ترجمان بھی ہے اور اس کی جو شخصیت ہے اس کو مکمل طور پر پہچاننے کا راستہ بھی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہی وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی پہچان کراتا ہے کائنات کی پہچان کراتا ہے بلکل یہ بنیادہ کام ہے عدب کا کہ وہ انسان کو بتاتا ہے کہ تم کیا ہو تمہارا اس کائنات کے ساتھ تعلق کیا ہے تمہارا اس کائنات کو بنانے والے کے ساتھ کیا رشتہ بنتا ہے کس سطح پر بنتا ہے وہ انتہائی لطیف سطح پر بنتا ہے کوئی بھی عدیب اس وقت تک عدیب نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل اتنی چفاف نہ ہو جائے اور اتنا نرم نہ ہو جائے کہ وہ دوسروں کے جذبوں کو اپنے دل کے اوپر وہ محسوس کرنے لیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے اور زندگی گزارنے کا ایک جو بھی سلیقہ طریقہ ہے وہ بھی ہمیں جو ہے تو وہ کتاب کی شکل میں دیا گیا ہے یعنی کہ مذہب خود جو ہے تو وہ ہمیں عدب کی طرف جو ہے وہ راغب کرتا ہے یا اس کی ترغیب دیتا ہے اس کی جو ہے تو وہ کرتا ہے لیکن آپ نے بتایا کہ یہ انسان اور انسانیات اور نظریات اب ایک نقاط کی حصے سے بھی بہت زیادہ شہرت رکھتے ہیں بڑے جانے پہچانے جاتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں تو یہ کیا ہوتی ہے تنقید کیا ہوتی ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے دیکھیں یہ ایک لفظ جو تنقید ہمارے عام اسطلاحی معنوں میں یہ ہوتا ہے کہ شاید کسی کی بری چیزوں کو بری جو اس کے عادات ہیں ان کے اوپر آپ جو کرتے ہیں اعتراضات وارد کرتے ہیں تو وہ تنقید ہوتی ایسا نہیں تنقید جو ہے وہ نقد سے نکلی اور اس کا بنیادی ہے کہ آپ اس کا بلکل جیسے وزن کرتے ہیں کسی شہ کا اور اسے تولتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ یہ کتنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یعنی بریادی طور پہ آپ اس کا تجزیہ کرنے کے بعد اسے خالص طور بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ کس میار پہ جا کے پھیرتی ہے اچھائیاں بھی اور اس میں کوئی اگر کہیں کوئی خامی رہ گئی ہے جو میارات مقرر کی گئے ہیں عدب کے ان کے حوالے سے اگر کوئی خامی بیرے گیا یا اس فنفارے نے کوئی اس میں ایک اضافہ کیا ایزاد کیا ہے اس میں کچھ نہ کچھ بڑھوتری کر دی ہے تو اس کی اوپر بھی تنبیہ کرتے ہیں کہ جناب یہ جو پہلے آپ نے نظریات قائم کیے تھے میارات قائم کیے تھے اس میں یہ ترمیم کر رہی ہے یہ دوسری تقلیق ہے تو بلیادی طور پہ جو لکھنے والا ہے جو عدیب ہے اس کے بڑے ذمہ داری رکھی ایک اسے علم ہونا چاہیے تنقید تو جب ہی کرے گا اس سے پہلے لکھا کیا گیا ہے اسے علم ہونا چاہیے کہ اس فن کے میارات کیا اسے زبان کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ زبان کیسے استعمال کی جاتی ہے جب تک اور پھر لفظوں کا زخیرہ اور پھر اسے بلکل ایک ایسے آدمی کی طرح جس کے اندر کسی قسم کا کوئی ہست کسی قسم کا کوئی اعتراض ایسا نہ ہو جو یا اس کے ساتھ اس کی وابستگی یا دشمنی اس کو ظاہر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ تنقید کرنے جا رہے ہیں یہ جو سیاستدار دوسروں کی تنقید کرتے ہیں وہ اور چیز ہے عدب کی جو تنقید ہے اس کے میارات الگ اس کے میارات الگ عدب کی تنقید بھی باعدب باعدب ہوتی اس کو یہ کہہ دیں کہ عدب کی تنقید ہے وہ بھی باعدب ہوتی لیکن تنقید دو طرح کی جہاں تک میری ناقص معلومات ہیں ایک تنقید برای تنقید ہوتی ہے کہ بس کر دیں اور ایک تنقید برای اصلاح دیکھئے اگر اس کے علاوہ بھی کوئی اور تنقید ہوتی تو دیکھئے بات یہ کہ اگر تو آپ کے پاس کوئی تعلیم بیٹھا ہوا ہے یا سکول بیٹھا ہوا ہے یا کوئی ایسا جو سیکھنے کیلئے آپ کے پاس آیا ہے تو آپ اس کا فنفارہ دے کے کہتے ہیں بیٹا یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو تو اس سے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ برای اصلاح ہے ٹھیک ہے اچھا وہ تنقید اس طرح نہیں ہوتی کیونکہ وہ لکھ نہیں رہے ہیں لیکن جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس فنفارہ ہے وہ حتمی صورت میں آ چکا ہوتا ہے اور لوگوں تک پہنچ چکا ہوتا ہے اور اس وقت اصلاح کی شاید ضرورت نہیں رہتی بلکہ اس وقت اس میزان کو قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جس پہ اس فنفارہ کو پرکھا جا سکے گا لہذا یہ اس سے مختلف ہو جاتی ہے تو تنقید نگار کا اپنا بھی تو جو ہے ایک مطلب اس کا بھی اپنا ایک اسٹیٹس جو ہے تو وہ ہوگا نا اس کی ایک منٹل اپروچ ہوگی ایک سوچ ہوگا اس کا بھی جو تو عدبی قد ہوگا تو ہی تو وہ تنقید کرے گا نا مطلب مجھے ایسا ناچیز اگر مطلب کچھ کہہ دے تو وہ تو نقاد نہیں کہلا نہیں نہیں ظاہر ہے ظاہر ہے اس کے لیے بنیادی طور پہ تو آپ جس سنف کے فنفارے پہ آپ بات کر رہے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس میں اس سے پہلے لکھنے والوں نے کیا کام کیا ہے آجہ ہم عدب کے ساتھ ساتھ تہذیب کو بھی جو ہے تو وہ مطلب منسلک کرتے ہیں تو یہ دو الہدہ الہدہ چیزیں ہیں یا تمدن بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تہذیب اور تمدن تو وہ ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے عدب جو ہے تو الگ استعمال ہوتا ہے یہاں ہم گوتو کر رہے ہیں کہ عدب کے تہذیبی پہلو تو یہ اس میں تمدن کہاں ہیں عدب کہاں ہیں تہذیب کہاں ہیں اور ان کا اپس میں کیا رشتہ ہے اس میں یہ جو کلچر ہے کلچر اور یہ جو سیولائزیشن ہے لفظ کے ایک استعمال ہوتا ہے جو تہذیب کیلئے مغرب میں استعمال ہوتا ہے لیکن یہ سیولائزیشن جو ان کی ہے اور جسے آپ کہتے ہیں یہاں پہ جو دو آپ نے لفظ استعمال کی ہے آپ نے تبدن کا لفظ استعمال کی ہے یہ ظاہرہ ہے جب شہر آباد ہونے شروع ہو گیا اور مدنیت کا تصور ہمارے آہا ہے جی جی سبحان اللہ تو وہ جو تمدن ہے اس کا بھی چرچہ ہوا ہے لیکن جو تہذیب ہے یہ ان سے اپر ہے تہذیب اپر ہے عدب سے اپر ہے یہ تہذیب جو عدب ہے عدب بنیادی تور کر تہذیب کا معاملہ ہے عدب تمدنیت کا معاملہ نہیں ہے یعنی یہ اس کے جو بھی اس نقبہ ہوگا اس کو وہ ظاہر تو کر رہا ہوگا لیکن بنیادی طور پہ اچھا لیکن ایک خرابی یہ ہوتی ہے کہ بلعموم ہمارے ہاں یہ جو تمدن ہے اس کو معنی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں ہم کلچر کے کسی کو معنی میں ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں تحزیب کے حالانکہ ایسا نہیں تحزیب یہ ہوتی ہے کہ جو آپ جو پاس ثقافت ہے ثقافت کی جو مظاہر ہیں ثقافت کیا ہوتی ہے ثقافت میں آپ کے کھانا پینا بھی آ جاتا ہے آپ کا رہنا سہنا بھی آ جاتا ہے روز پہنا اورنا بھی آ جاتا ہے آپ کی زبان اس میں آ جاتی ہے آپ کا مذہب اس میں آ جاتا ہے آپ کے رسم و رواج آ جاتا ہے یہ سارے جو اس ماحول میں ہو رہے ہوتے ہیں وہ کلچر ہوتا ہے اور وہ کرنٹ ہوتا ہے تازہ یعنی جو آپ کو آج کلچر میں مظاہر نظر آ رہے ہیں وہ سکتا ہے کہ دس سال بعد اس میں سے کچھ کم ہو گئے ہیں اور کچھ زیادہ ہو گئے ہیں مثل وہ اوبال جو ہے وہ کلچر کا وہ موجود رہتا ہے یوں کہیں کہ اس کو تحزیب جو ہے وہ ارتقاء کا شکار رہتی ہے یا نہیں یہ جو کلچر کا ہو گیا یعنی کلچر تبدیل ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے تحزیب جو ہے اس کے اوپر اثرات میں ٹی وی جب آیا تھا تو ٹی وی نے اثرات اس کے اوپر ڈالے تو ہمارے ہاں جب انگریز آئے تھے تو ہمارے لباس کے اوپر اثرات ہوا یہ کلچر تبدیل جو تحزیب ہے تحزیب بہت قدیم سے چلی آتی ہے اور اس کے اندر کلچر سے وہ چیزیں جو مستقل نویت کی ہوں گی وہ اس کا حصہ ہو جاتی ہے کیا کہنے اور وہ آگے بڑھتی ہے اور اس میں سے وہ چیزیں جھڑتی رہتی ہیں جو اس میں کام نہیں آرہی زندگی کے اندر سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحزیب میں تھیرا ہوتا ہے کلچر میں اتنا ٹھہراو نہیں ہوتا جتنا تحزیب کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ جو عدب ہے یہ ٹھہراو والے کے ساتھ منسلک ہے کلچر سے زیادہ ٹھیک ہے یہ تحزیبی اثنابہ سے جیسے غزل آپ دیکھ لیں کتنے عرصے سے چلی آرہی ہے میر و غالہ بھی اس میں کیا کچھ کہتے آئے ہیں اور اب تک آج تک دیکھ لیں مشاعروں میں دیکھیں کتنا رش ہو جاتا ہے لوگ سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہیں اس میں کیا ہے سن رہے ہیں آپ اس میں سن رہے ہیں آپ دو مصروں کا ایک شیر اور پھر پانچ سات شیروں کی ایک غزل اور ہر شیر میں ایک جہان آبان اور ہر آدمی ایک سے قریب قریب ترین وہ میٹر میں لکھ رہا ہے گنے چونے میٹر کے اندر وہ بات کر رہا ہوتا ہے اور وہ آپ کو اس کے اندر ہی آپ کو ایک زندگی کی اچھا یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک تحزیبی سنف ہے یہ تحزیبی سنف ہے اور تحزیب نے اسے پالا پوسا ہوتا ہے ہم شیری کی بات کر رہے ہیں میں آدب اور شیری دو نکمہ کر رہا ہوں مشترکہ نہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اس میں اور جو سیاسی نظریات جو سوشل ورکر ہوتا ہے جو سیاس ازانہ میں ہوتا ہے اس میں اور عدیب میں فرق یہی ہے کہ اسے اتنی جلدی نہیں ہوتی کہ تبدیلی آ جائے اس لیے کہ اس کا تعلق تحزیب کے ساتھ ہے یہ اس بارش کی طرح کام کرتا ہے جو آہستہ آہستہ برستی ہے اور زمین کے اندر کترہ 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 جو ہے اس کا وہ پیوست ہوتا ہے پھر اس میں وطرہ آتا ہے اس میں جب بیج آپ کوئی گوتے ہیں تو اس میں سے پھر پودا نکلتا ہے وہ بیخچا اور اس کے اندر سے نکلتا ہے اور پھول کلیاں جو ہے اس کے اوپر لگتی ہیں یہ طوفان نہیں ہے یہ طوفان یہ تیز پانی کی طرح نہیں ہے کہ آج یہ نکلا آب آ جائے کہتے ہیں کہ پڑوسی ملک کی تہذیب جو ہے تو وہ طوفان کی طرح ہماری تہذیب پر جو ہے تو وہ حاوی ہو گئی اور ہم نے ان کے کلچر کو جو ہے تو وہ ایڈاپٹ کر لیا ان کے رسم و رواج کے ایڈاپٹ کر لیا اپنی زندگی میں رائچ کر لیا تو یہ بات سے کتنا افتلاف کرتے ہیں میں دیکھیں پڑوسی ملک کی ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے آلگ ہو گئے اور یہاں آگئے ورنہ تو ہم ان کے ساتھ بھی رہ رہے تھے اور تب بھی تو اثرات قبول کرتے ہوں گے اور انہوں نے ہمارے اثرات بھی قبول کرتے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تہذیبیں آپس میں لین دین کرتی رہتے ہیں اور لین دین کرنا کو بری بات نہیں ہے ایک چیز بڑی ضروری بچھر یہ کہ ان کی اچھے پیلو ہیں دیکھیں زیر نیگٹیو چیزوں کو تو آپ کوئی بھی نہیں لینا چاہے گا آپ بری چیزیں آپ بازار میں جائیں گے کہاں جائیں گے کہ آپ مٹی خرید لائیں آپ کو تو جا کے سونے خریدنا ہے نا وہاں سے تو ظاہر ہے جب آپ وہاں سے لیں گے تو ایسی چیزیں لیں گے جو آپ یہ لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ جو جیسے میں نے کہا کہ اچھی چیزیں لیکن کچھ بری چیزیں بھی آ جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری تہذیب کی بری چیزیں بھی جو ہے تو وہ ہماری تہذیب میں شامل ہو جاتی ہیں ہاں شامل ہوتی ہیں یقیناً اس کے قریب سوش آئیت ہے تہذیبیہ ہمیشہ اسے ریجیکٹ کرتی رہتی ہیں یہ ہو سکتا ہے مطلب وہ ڈائنی تو نہیں ہو سکتا ہے وہ ڈائنی نہیں ہو سکتا ہے وہ جو آئے گا اور جیسے فیشن کہ سکتا ہے ہاں وہ وقتی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ فیشن جو ہے کچھ اقصے کے لیے چلے لیکن اس فیشن نے مر جانا ہوتا ہے اس لیے کہ انسانی سرشت تو ہے وہ نیکی کے اوپر قائم ہے وہ اسے قبول نہیں کرے گی انسانی سرشت جسے آئیتا ہے میں یاد ہے ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے ایک تقریب میں اور رشن آباد میں ہو رہی تھی وہ تقریب اور اس میں کشور ناہیر بیٹھی تھی اور ہمارے سلیم مرزا صاحب ہمارے ہیں وہ بیٹھے تھے تو بات کلچر پہ ہو رہی تھی اور ہوتے ہوتے جناب اس پہ ہونے لگی کہ دیکھیں جو آپ کے ہاں آپ بہت ففر کرتے ہیں اپنی تہذیب پہ اور اپنے کلچر پہ اور اپنی چیزوں پہ تو وہ دیکھیں وہاں تو آپ کے جو اتھادی ہو رہی ہے وہ قرآن سے قرار رہے ہیں اور جو ہے وہ مار دیتے ہیں اس کو جو کاروکاری کر کے تو میرا اس وقت ان کو پہنا یہ تھا کہ وہ چیزیں جو جبری آپ لے کے آتے ہیں جبری کی صورت میں اور عامہ تو ناس انہیں پسند نہیں کر رہی ہوتی عام آدمی انہیں قبول نہیں کر رہا ہوتا انہیں برا سمجھ رہا ہوتا ہے وہ کبھی بھی تہذیبی ایلیمنٹ نہیں اناثر نہیں ہوتے تہذیب کے اناثر وہ نہیں ہوتے اور نہیں وہ بنتے ہیں ہمیشہ ان کے خلاف نفرت موجود ہوتی ہے اور وہ ایک وقت آتا ہے کہ اس نفرت کے جو بہا ہوتا ہے اس میں وہ بہ جا رہے ہیں سبحان اللہ کیا آپ نے جو ہے تو وہ اس کا آہاتہ کیا ہے بہت ہی خوبصورت دل تو نہیں چاہ رہا کہ اس میں جو ہے تو وہ تسلسل کو جو ہے تو آپ کی گفتوگو کے تسلسل کو تھوڑا جائے لیکن مجبوری ہے وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقت کا اس امید کے ساتھ کی جناب محترم محمد حمید شاہد صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں آپ جوڑے رہیں گے حنیف صحید کی عدد دنیا سے حنیف صحید کی عدد دنیا میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدیت کہتے ہیں اور یہ عدد دنیا پاکستان ایسٹھیٹک ہیر ٹرانسپلانٹ سینٹر کے تعاون سے آپ کے خدمت میں سجائی جاتی ہے شریک گفتگو ہیں جناب محمد حمید شاہد صاحب جو بہت بلند پایا عدبی مقام رکھتے ہیں تمغے امتیاز حاصل کر چکے ہیں اپنی عدبی خدمات کے اعتراف میں آپ بیک وقت افسانہ نگار ناویل نگار اور ماہر بلند پایا نقاط جانب مانے جاتے ہیں عدب کی دنیا میں اور گفتگو کا سلسلہ جاری ہے بتیس سے زائد کتابیں آپ کی منظر عام پر آ چکی ہیں اور سن دو ہزار سترہ میں آپ کو تمغے امتیاز سے نوازا گیا تو اگر آپ کی عدبی سفر کا آہاتہ کرتے ہیں تو اسی کی دہائی سے آپ لکھ رہے ہیں اور سن دو ہزار سترہ مطلب یہ ہے کہ پچاس سال لگے آپ کی عدبی خدمات کا اعتراف کرنے کے لئے گورنمنٹ کو نہیں یہ آپ اس طرح نہ دیکھئے یہ جو حکومتوں کی طرف سے ملتے ہیں نا اعزازات میں یہ سمجھ جاؤں کہ وہ اتنا بڑا اعرام نہیں ہوتا وہ جو دینے والے ہیں وہ اور لوگ ہیں وہ شاید ادب کے لوگ نہیں ہیں میں یہ جملہ کہنا چاہ رہا تھا لیکن ادب کے لوگ نہ ہوں ممکن ہے لیکن وہ چونکہ ریاست کی طرف سے ملتا ہے اس لئے ہمیں اس پہ پہر کرنا ہے اس کی ایک وہ کمیٹی تو ہوگی نا کہ جو دیسائی کرتے ہیں ہاں وہ دیسائی کرنے والے ہمیں ہمیں آگازہ ہے چونکہ کمیٹیوں میں بعد آسان ہمیں بھی کئی دفاع بیٹھنے کا موقع ملا تو میں جو ارس کر رہا ہوں بنیادی طور کے یہ جو آپ کے ادب ادبی خدمات کو تسلیم کرنے والا سلسلہ ہے وہ تب ہے جب آپ کو عدیب تسلیم کرنے لگیں لکھنے والے خود تسلیم کرنے لگیں کیا کہنے جب میری کتاب کے اوپر شمسلوان فاروقی نے لکھا کہ امیر شاید اس طرح بات کرتا ہے اور ایسے مسائل کے اوپر بات کرتا ہے اور اس طرح اس طریقے سے اس اس اسلوب سے بات کرتا ہے جس کے بارے میں اکثر عدیب جو ہیں وہ گو مگو میں کا شکار ہیں کہ اس پر کیسے لکھا جائے اس پر کیسے لکھا جا سکتا ہے تو آدمی کا دل بڑا ہوتا ہے جب آپ کے بارے میں احمد نشیم قاسمی نے یہ کہا ہو کہ حمیر شاید نے یہ کہانی ایسے لکھی ہے کہ یہ ایک ہزار ایسے ہی کرداروں کی نمائندہ ہو گئی ہے سباناللہ تو پھر آپ کا دل بھی اور قد بھی عدبی قد بھی جو ہے تو وہ بڑا ہے جب آپ کو انتظار حسین یہ کہے کہ جناب یہ حمیر شاید ہیں نئے افسانے کی عبرو تو اب آپ کیا کہیں گے ان کے کالم کے یہ جملے میں آپ کو بتا رہا ہوں سباناللہ تو ایسا ہے کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ کو ساتھ والے تسلیم کریں آپ کو آپ کے سینئر تسلیم کریں وہ جن کا مسئلہ عدب ہے وہ آپ کو تسلیم کریں وہ جن کا مسئلہ ہی عدب نہیں ہے اگر وہ آپ کو تسلیم کر لیں گے وہ ایک اور سطح پر آپ کو یہ اچھا ہے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم میرے حسط میں بھی تسلیم کر لیا ہے کہ ہم ہمارا شنافتی کارڈ جس طرح جس طرح آپ کو چھوٹا ہے بھائی شنافتی کارڈ میری شنافت ہوگی لیکن اگر آپ کو آپ گھر میں داخل ہو اور گھر والے نہیں پہچانے آپ کیسے کہیں گے بھائی مرے پاس یہ خنافتی کارڈ ہے وہ کہیں گے نہیں یہی نہیں بہت بہت ببسورت آپ نے اس کا احاتح کیا آپ افسانہ بھی لکھتے ہیں نوول بھی لکھتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ یہ کیا ڈیفرنس کیا ہوتا ہے افسانہ کیا ہوتا ہے اور نوول کیا ہوتا ہے آپ نے بلکل اچھا سوال کیا اور مشکل سوال بھی مشکل بھی ہے آپ لئے مشکل ہیں چھوٹا سا سوال چھوٹے سے آپ کے لئے مشکل ہے اصل میں ہوتا یہ ہے یہ ایک تخلیقار جو ہے وہ اصناف کے درمیان جو سردیں ہوتی ہیں لکیریں ہوتی ہیں اکثر ان کو توڑتا رہتا ہے اس لئے میں نے کہا یہ مشکل ہے اس لئے جو میں بات کروں گا شاید ہو سکتا ہے کہ یہ جس طرح اقتالبیل کے لئے تو یہ درست ہو لیکن ایک تخلیقار کے لئے درست نہیں ہوگی تخلیقار مطلب باغی بھی ہوتا ہے جی باغی ہوتا ہے اس لئے تو وہ سردر توڑتا ہے وہ ایک صرف میں رہتے ہوئیے دوسری صرف میں چلا جاتا ہے اور اس کی حضورت اپنے لئے وسط پیدا کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ اور چاہیے تو اس طرح ہی ہے تو انہیں وسط جو بیان کیلئی ہے اس سے کچھ اور چاہی ہوتی ہے اب یہ دیکھئے ہے کیا بنیادی طور پر سکشن کیا ہے پہلے یہ سمجھنے کی دیکھئے میں یہاں بیٹھا ہوں یہاں سے وہاں تک ایک فاصلہ ہے آپ اسے کہہ لیجی مقام اے سے مقام بی تک آپ جب موو کرتے ہیں تو اس فاصلے کو تیع کرنے کے لیے آپ کو کچھ ٹائم چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی واقعہ تب بنے گا جب اس میں ٹائم اور سپیس داخل ہو جائیں گے جب تک ٹائم اور سپیس اس کے اندر یعنی جو آپ کا فاصلہ ہے وہ اور وقت جو ہے مکان اور جو آپ کا ٹائم ہے وقت ہے یہ دونوں جب زمان جو ہے اس کے اندر آئیں گے تو وہ واقعہ بنے گے اور واقعہ جو ہے یعنی ایک واقعہ جو ہے ان کو جب آپ آپس میں ملا کے اس میں ایک لاجک قائم کریں گے اس کی اندر ایک ربط قائم کریں گے اور ایک دائرہ بنائیں گے تو یہ ایک کہانی بنے گے کہانی جو ہے وہ ضرور نہیں ہے کہ وہ افسانہ ہو لیکن ہر افسانے کے اندر ایک کہانی ہوتی ہے ایک کہانی موجود ہوتی ہے اب افسانہ کیا ہے افسانہ یہ ہے کہ آپ ایک ترازو لیجئے اس میں لفظ ڈالی ہے کہانی اگر یہ برابر برابر ہیں تو یہ سمجھئے کہ یہ کہانی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اخبار میں چھپنے والا نیوز ہے وہ بھی ایک سٹوری ہوتی ہے وہ نیوز میں آپ کو سناتا ہوں جا کے اپنی بیگم کو سنا دیتا ہوں تو ضروری نہیں ہے میں انہی لفظوں میں سنا ہوں جن میں اخبار میں لکھی گئی تھی وہ بات آپ تک پہنچ جائے گی مقصد جو ہے وہ لیکن افسانہ جو ہے وہ اس سے زیادہ ہوتا ہے اس میں معنی زیادہ ہوتے ہیں اس میں جو اس کی جو خوبصورتی ہے جو جمال ہے اس میں اس کا زیادہ تخلیقی جو کیاٹیو جیسے کہتے ہیں جو بیوٹی ہے وہ اس میں بڑھ جاتی ہے افسانے میں بڑھ جاتی ہے گویا آپ جو جو سطح کے اوپر موجود ہوتی ہے کہانی اس سے بھی زیادہ ایک ڈیپ سٹرکچر کے اندر بھی کچھ موجود ہوتا ہے جو اس کے معنی کو بڑھاتا ہے بلکل گلیشئر کی طرح جیسے جتنا اوپر آپ کو نظر آتا ہے وہ اتنا نہیں ہوتا اس کے سمندر کے اندر بھی جو موجود ہوتا ہے گہرائی میں وہ بھی موجود ہوتا ہے تو یہ ہے بنیادی طور پر یہ تو جا کے یہ آپ آپ افسانے پہ آگئے یہ اب آپ آپ افسانے پہ آگئے گہرائی ہے گہرائی بھی اس میں ڈیٹھ ہے اس میں زبان جمالیات کا اس میں بڑا ایک اثر اس کے اپنی جمالیات ہیں اور وہ آپ کو جمالیات کی سطح پہ بھی ایک مانویت کشید کر سکتے ہیں اس سے اور اس کے لفظوں سے بھی کشید کر سکتے ہیں یہ دیکھیں لفظ جو ہیں ہر لفظ کے آپ مانویت میں بھی تلاش کر سکتے ہیں لیکن اس معاملے میں وہ ناکافی رہ جاتے ہیں اس لیے کہ یہ بنیادی طور پر ان کے اندر ایک روح پیدا کرتا ہے جو لکھنے والا ہے جو فکشن لکھنے والا ہے اور یہ روح اضافی ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی جسے آپ کسی طرح بیان نہیں کر سکتے بس اس کا تجربہ کر سکتے یعنی اسے پڑھنے کا تجربہ اسے لکھنے والا لکھنے کا تجربہ کر سکتا ہے اسے دوسری طرح بیان نہیں کر سکتا یہ تو ہو گیا افثانے کا یعنی یہ فکشن بنانے کامل ہو گیا ہنیف صحیح کی عدبی دنیا میں ہمارے ساتھ موجود ہیں دور حاضر کے مایا ناز افثانہ نگار ناویل نگار اور نقاد جناب محمد حمید شاہد صاحب وقت ہو آئے چھوٹے سے وقفے کا اس امید کے ساتھ کہ محمد حمید شاہد صاحب محمد حمید شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ جوڑے رہیں گے ہنیف صحیح کی عدبی دنیا ہنیف صحیح کی عدبی دنیا میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدیت کہتے ہیں یہ عدبی دنیا پاکستان ایسٹھیٹک ہیر ٹرانسپرانٹ سینٹر کے تعاون سے آپ کے خدمت میں سجائی جاتی ہے ناظرین ہماری آج کی عدبی دنیا کا موضوع ہے عدب کے تہذیبی پہلو اور شریک گفتگ ہیں محترم جناب محمد حمید شاہد صاحب تمقہ امتیاز رکھتے ہیں اپنی عدبی خدمات کے اعتراف میں اور بڑی جامع اور مدلل گفتگو جو ہے تو وہ فرما رہے ہیں اور میں بالکل بھی مخل نہیں ہونا چاہتا ایک سوال آپ کی طرف لے کر آتا ہوں کہ آپ نے اپنی گفتگو میں کہیں ذکر کیا کہ ایک سفر ہے عدب بھی ایک سفر ہے تہذیب بھی ایک سفر ہے اور نوبل بھی جو ہے تو وہ چلتے چلتے جو ہے تو وہ ایک سفر تہہ کرتا ہے تو سفر میں ہم سفر کا کچھ رول ہوتا ہے یا اس کا کچھ اثر ہوتا ہے ہم سفر سے میرا مطلب صرف وہ ازواجی زندگی والا ہم سفر نہیں ہم اثر بھی کہہ سکتے ہیں جو دور حاضر کے ہم سفر ہوتے ہیں جسے آپ خارج کر رہے ہیں جسے آپ خارج کر رہے ہیں وہ تو اس کا تو ہوتا ہی ہے اس کا تو بڑا اثر بڑا رول ہوتا ہے لیکن اگر ہم اس طرف چلے جائیں گے تو ٹائم بہت کم رہ جائے گا نہیں وہ اگر آپ کو کام نہیں کرنے دے گی تو آپ کے تو پھر آپ کی زندگی پہلا جو جائے گی تو پہلا تو یہ ہے کہ وہ ہمیں اجازت دے جو ہے کہ بھائی آپ جو ہے ہم سفر کے ہوتا ہے اپنی کتاب کے ساتھ اسے کتاب کو سوکن نہ سمجھے اسے بھی کتاب کو گھر میں آنے دیں صحیح دوسری بات یہ ہے کہ زندگی میں مجھے بہت اچھے لکھنے والوں کے ساتھ ربت رہا اور دیکھئے میں جب فیصلباد میں تھا تو وہاں ہم میفل آٹل میں بیٹھا کر تھے اور ریاض مجید انور محمود خالد احسن زہدی اس طرح کے انور صدید وغیرہ یہ لوگ جو ہے وہ جا کے میفل آٹل میں بیٹھتے تھے اور رات گئے تک ہم وہاں جا کے انہی لوگوں کے ساتھ ہم اثر کہ لیں جو ہمارے ساتھ جو کئی مثلا لوگ تھے جو اسی میفل میں آ کے بیٹھتے میں سائنس کا طالبیم رہا ساری عمر اور لیکن یہ کہ یہ میری آپ کہلیں عشق میرا جو تھا میری محبوبہ تھی وہ عدب تھا یہ بڑا بڑا مطلب یہ کہ تضاد نہیں ہو گیا تضاد تھا تضاد ہے کہ سائنس کے طالبیم رہے بینکار رہے اور پھر جو ہے تو عدب میں جو ہے تو وہ تحلقہ مچا دیا یہ شخصیت کے تین مختلف پہلو میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں پر جو ہے تو اس کو ختم کروں یہ زندگی بڑی عجیب ہوتی ہے اور آپ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ آپ کو کہاں کامیابی ہوگی یہ جو آپ کے اندر جو ہے یہ جو آپ کے اندر والا انسان ہے یہ اگر اس کے اندر وہ کریٹیو انسان زندہ ہے تو پھر موجزے ہو سکتے ہیں اس طرح سبحان اللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ تب ہی ہو سکتی ہیں کہ آپ کے اندر ایک تخلیقی آدمی زندہ ہے زندہ ہو یہ تو لیکن تخلیقی ذہن انسان لے کر پیدا ہوتا ہے یہاں دنیا میں آکے نہیں بناتا ہے ہاں لیکن وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر ہے وہ ادراع کہتے ہیں اور اگر اس بچے کو جو مانگ کی پیٹ میں ہے لیکن آپ نے اس کو اندر ہی مار دیا ہے تو وہ زندہ کیسے سامنے آئے گا آئے گا بھی تو پھر اس کے بعد اس کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمارے بڑے معروف افسان نگار بھی تھے کیا نام ان کا دوبتے بدن کا ہاتھ والے ساہر صاحب تو انہوں نے ایک اپنی کتاب میں یہ لکھا تھا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو شیر ہے یہ مجھے وضیعت ہوتا ہے اور مجھ پر الہام ہوتا ہے اور یہ جو ہے میں اس کی کوئی تربیت نہیں کرتا تو یہ جو ماں ہوتی ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ بھی اس کو سمارتی ہے اس کو پالتی ہے اس کے تربیت کرتی ہے تو بھائی جو شیر آپ کے پاس آ گیا ہے اسے دوسری دفعہ دیکھ لیا کرو اگر اس میں کہیں کوئی گڑڑ ہے تو اسے ٹھیک کر لو تو پھر اس کا ذوق بھی ہونا چاہتا ہے اس کو کہلیں کہ ودیعت میں بھی جو ہے وہ ادراک کی ضرورت یہ دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں یعنی آپ کا ایک اندر کا تکلیقار موجود ہے اور اس کا ادراک کھنا دوسرا یہ ہے کہ اسے آپ نے زندہ رکھا ہوا ہے اسے آپ نے زندہ رکھا ہوا ہے تو مجھے جو میرے اندر کا جو عدیب تھا تکلیقار کا وہ تو تھا لیکن اسے زندگی عطا کرنے میں یا اسے زندہ رکھنے میں جو پہلے لوگ افراد موجود تھے میں ان کا ہمیشہ ذکر کرتا ہوں وہ وہ تھے جو میں خل ہوتل میں بیٹھا کرتا تھا پھر اس کے بعد آپ دیکھئے میں وہاں سے پھر اسلامباد جب آ گیا تو یہاں ہم انشاہ یاد ہیں یہاں ممتاز مفتی ہیں یہاں آپ دیکھیں اتخار عارف موجود ہیں یہاں کشور ناہید موجود ہیں ایک پوری جنریشن جہاں پہ موجود ہیں جتنے نام لیے جائیں یہ سلسلہ جو ہے وہ چل نکلا پھر یہ کہ کبھی یہاں کانفرنس ہو رہی ہے کبھی وہاں ہو رہی ہے کبھی ہم ہندوستان جا رہے ہیں وہاں ریختہ کے جلاس میں بیٹھ رہے ہیں وہاں چمسرون خوروکی صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے شمی منتی صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے انتظار حسین سے ملاقات ہو رہی ہے یہاں پہ کراچی چلے گئے ہیں تو وہاں پہ سارنساری سے ملاقات ہو رہی ہے تو وہ یہ سلسلہ جب شروع ہوا یہ میں انہی ہم سفروں کی بات کر رہا تھا وہ جو میں نے کہا نا عدوی سفر میں ہم سفر کا کتنا رہا تھا یہ سارے لوگ وہ تھے جو کسی نے کسی طرح آپ کے ذوق کو بڑھاتے رہے ہیں آپ کے شوق کو بڑھاتے رہے ہیں تو ظاہرہ ان سب کا میں دل سے احسان مند ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کو محول نہیں ملتا ہے گھر میں بھی اور گھر سے باہر بھی تو پھر آپ اس محول نہ ہونے کے سبب کئی لوگوں کو میں نے مرتے دیکھا ہے ان کی عدوی زندگی کو مرتے دیکھا ہے وہ بہت اچھا لکھنے والے تھے لیکن انہوں نے یا تو گھر سے محول اچھا نہیں ملے یا اچھے دوست نہیں ملے یا آپ جیسے کسی شخص یا انہوں نے برباد کر دیا یا آپ جیسے کسی نہیں جو وہ سخت تنقید کر دی ہوگی تو اس کے بعد اسے بھی باگ جاتے ہیں اسے باگ جاتے ہیں ہم نے کئی دفعہ دیکھا آپ بیٹھتے تھے ہم کئی دیکھتے تھے ہم کئی دیکھتے تھے وہ جہاں پہ پیش کی کسی نوجوان نے تنقید اپنی تخلیق پیش کی اور سب نے اس پر یوں کل پڑے کہ اس کے دلکھ نہیں چھڑ دی وہ پتہ چلا کہ وہ تو بھائی کہتا ہے یار میں تو نہیں جاتا ہے وہاں نہیں جاتا ہوں لیکن وہ کمزور دل والے ہو نہیں وہ میں حاصل میں ہوتا ہی نہیں مضبوط دل والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ کمزور دل والوں کی حاصل افضائی اسی طرح کریں جن کی ترقید اول عدب ہے وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں اپنی زندگی تا جس بیج کے اندر قوت ہے نمو کی اس نے پھوٹنا ہی پھوٹنا ہے اور اس کے اندر سے بیقچے کو نکلنا ہی نہیں لیکن اس کو پانی تو دینا ہے اس کی آبیاری کو کرنی ہے میں اس ماحول کی بات کرتا ہوں اس ماحول کی بات کرتا ہوں یہ جو موجودہ نسل ہے جس کو ہمارے پاکستان کا نوجوان نسل جس کو کہتے ہیں کہ تقریباً 65% تو ہم اس قسمت ترین دنیا میں ہمارے ملکوں میں شمار ہوتا ہے جس کا 65% جو ہے تو وہ یود پر جو ہے تو وہ مشتمل ہے یہ عدب میں کس طرف مائل ہے اس کے رجحانات عدبی رجحانات کیا ہیں یہ بے عدب تو نہیں ہے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ بڑی بے عدب ہے ہر وقت سوشل میڈیا کو پر بیٹھی رہتی ہے کبھی فیس بک دیکھ رہی ہے کبھی ٹوٹر دیکھ رہی ہے پڑتی نہیں ہے یہ ایک حد تک تو یہ بات درست ہو سکتی ہے لیکن یہ کل ہی سچ نہیں ہے اگر آپ رات کو مشاعرے میں بیٹھ کے کسی میں چلے جائیں اور آپ دیکھیں کہ جو شاعر پڑھنے والے ہیں وہ اتنی تعداد میں موجود ہے نوجوان نسل جی بالکل تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ کہاں سے آگئے اگر یہ سارے پڑھتے نہیں ہیں لکھتے نہیں ہیں تو یہ کہاں سے آگئے بالکل ایسے ہی ہے میں نے یہ دیکھا ہے جو کتاب جو پرنٹڈ صورت میں جو تھی وہ بھی اسی طرح ہی چھپ رہی ہے میں نے دیکھا ہے پبلیشرت کو بڑا امیر ہوتے ان کے گاڑیاں بکھتی ہے تو تب ہی تو وہ چھپتی ہے نا وہ ابھی رحم زری نے کہا تھا بنتی ہے بکھتی ہے جاتی کہاں ہے تو اس طرح ان میں کوئی شیر میں یہ کہا تھا تو پھر آپ یہ کیسے اتراز کر رہے ہیں کہ یہ مسلسل جو ہے کہ یہ جناب ہم پیتے نہیں ہیں بانوی رہی ہے اور بیک بھی رہی ہے تو پھر جاتی کہاں ہے تو اسی طرح کتاب جو ہے وہ لکھی بھی جا رہی ہے کتاب بہت خوبصورہ چھپ رہی ہے یہ مارکیٹ کے اندر جاتی بھی ہے دکھتی بھی ہے اس کے مطلب ہے کہ لوگ سے پڑھتے بھی ہوں مجھے یہ اس لیے اندازہ ہے کہ زیادہ پڑھ رہے ہیں لوگ کہ آپ ریختہ پہ چلے جائیں وہاں بے تحاشا کتابیں موجود ہیں جو آن لائن موجود ہیں وہاں پہ لوگ مسلسل وہاں پہ پڑھتے ہیں اب کتاب ای بوک کی صورت میں بھی آگئی ہے اب کتاب آپ کو پی ڈی ایف کی صورت میں بھی آگئی ہے تو نوجوان اب اپنے گیجٹ کے اوپر اپنے سامنے رکھے اس کتاب کو پڑھ لے دیں اور اس طرح اگر اس کا موازنہ میں مطلب اپنے کلچر سے اور اسٹرنڈ کے ویسٹرن کلچر سے کروں تو ہمیں اس کلچر میں آج بھی نظر آتا ہے کہ اتنے طرف یافتہ ہونے کی باوجود اتنے گیجٹس کی جہاں سے گیجٹس ان کے یہاں کی اجادات ہیں آج بھی اگر ہم ٹرینوں میں بسوں میں یہ دیکھتے ہیں تو کتاب ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے جبکہ ہمارے ہاں یہ رجحان نسبتاً اس رجحان کو پیدا ہونا چاہیے کیونکہ اس ہی میں لکس ہے کیونکہ شاید ممکن آپ کہیں کہ آپ ذرا پرانی نسل کی ہیں اس لیے بات کر رہے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ کتاب کو جب چھوکے آپ اسے پڑھتے ہیں وہ ایک بڑی ریسرچ آئی تھی میں نے پچھلے دنوں پڑھی ایک رشیہ میں صاحب نے اگنوستی میں کی تھی اس ریسرچ میں یہ تھا کہ انہوں نے کچھ کتاب میں کچھ چیزیں جو تھی وہ دی کچھ لوگوں کو کہ یہ آپ کو اس گیجٹ کے اوپر پڑھئے اور کچھ کو باقاعدہ فیزیکل فارم میں کاغذ کے اوپر چھپی ہو دے گی اور وہ ایک افسانہ تھا جو تیس سفات کرتا ان لوگوں نے بھی اور ان لوگوں نے بھی درست درست بتا دیا کہ کہانی کیا لیکن جب اس کی تفصیل پتا کی گئی کہ یہ 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 تو اس نے تو ساری بتا دی یہ آدمی وہ نہیں بتا سکے یہ لوگ نہیں بتا سکے اس کا مطلب ہے کہ جو جو اندیپ سٹڈی ہے گہرائی والی جس نے امپیکٹ ڈالنا ہوتا ہے آپ کی شخصیت پہ آپ کے علم پہ آپ کے ذہن پہ تاثر قائم کرنا ہوتا ہے وہ کتاب کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے اس لیے کہ آپ کی نظر سکرین کے اوپر تیرتی ہوئی چلی جا رہی ہوتی ہے کتاب آپ کی نظر جو ہے وہ جذب کرتی ہے اور آپ کو اپنے ساتھ سکرین کرتی ہے ساری پرگرام کا دل تو بالکل نہیں چاہ رہا کہ آپ سے گپتو کو جو ہے تو وہ منقطع کی جائے اور سنتے ہی چلے جائیں لیکن پرگرام کا وقت جو ہے تو وہ ختم ہونے والا ہے جاتے جاتے ہماری نوجوان نسل کے لیے خصوصا کوئی اچھا سا میسیج جو ہے نوجوان نسل میں بھی بیسے نوجوانی ہوں بلکل اللہ تعالیٰ آپ کو جوان رکھے ہمیشہ جوان رکھے اس لیے میں کیا پیغام دوں ہمارے بچے ہیں بچوں گلی عمر جو ہے بس یہی کہنا ہے کتاب سے محبت کرو یہ آپ سے محبت کرے گی تو آپ کو زندگی عطا کریں سبحان اللہ کیا بات ہے کتاب سے محبت کریں کتاب آپ سے محبت کرے گی اور پھر آپ کو زندگی عطا کرے گی اور جب آپ اس زندگی کو گزاریں گے سلیقے سے تو وہ اس زندگی کو گزارنے کا آپ کو لطھ پائے گا اور آپ کو پتا چلے گا کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کا ایک الارٹیٹ فیریڈ ہے ٹائم مقرر ہے اور اس ٹائم کو بسر نہیں کرنا ہے اس کو گزارنا ہے وقت بالکل ختم ہو چکا ہے حنیف صحیح کی اب بھی دنیا سے ڈاکٹر حنیف صحیح کو اجازت دیجئے اللہ حافظ